موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دنبرکی تمام بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروات ایرلائن سے چودہ سال بعد آیا گلبرگا سوسائٹی معاملے میں فیصلہ چوبیس دوشی قرار چھتیس آر روپی بری چھے جون کو ہوگا سجا کا اعلان چھتیس گڑھ میں عجید جوگی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہا نئی پارٹی کے لیے جنتہ سے کریں گے رائے شماری کاؤنگرس نے کہا جوگی کا جانا ہی سہی مہاراشت کے راجہ سو ممتری ایک ناد کھڑ سے پر بڑھا اسطیفے کا دباؤ زیادہ سٹام پیٹی چکانے کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں آلہ کمان سے ملنے دلی پہنچے دیوین فرنویز ددھان منتری کا پوروی راجوں کے وکاس پر زور اوڑی شاہ کے والا سور میں کہا گلپ نیکیوں کے چلتے لوگ اب بھی گریب سب کا ساتھ سب کا وکاس کا وعدہ دھورایا چار سے پانچ دن کی دیری سے مانسون دے گا دستک سات جون کو کیرل ترس سے ٹکرانے کا نمان سابان سے زیادہ بارش کی امید اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر گجرات میں دوہزار دو میں گلبرگ سوسائٹی میں دنگا واملے میں آج احمد آباد کی ایک وشیس عدالت نے چوبیس لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے باقی چھتیس آروپیوں کو بڑی کر دیا گیا اس دنگے میں کانگریس کے پور سانسر احسان جعفری سمیت انہتر لوگوں کی موت ہو گئے تھی چودہ سال کی لمبی لڑائی کے بعد آخرکار گلبرگ سوسائٹی ہتھیاکان کے شکار لوگوں کے پریجنوں کو نیائے مل گیا دوہزار دو گجرات دنگوں کے دوران ہوئے گلبرگ سوسائٹی ہتھیاکان کے ماملے میں احمد آباد کی وشیس عدالت نے گروہوار کو فیصلہ سنایا کورٹ نے چوبیس آروپیوں کو دوشی قرار دیا ہے ساتھ ہی بی جے پی کے پارشد وپن پٹیل سمیت چھتیس لوگوں کو بری کر دیا ہے عدالت نے دنگوں کے پیچھے کسی سازش کی بات نہیں مانی چوبیس لوگوں کو کھنیش میں سے تیرہ لوگ ایسے ہیں جس کو مائنر اوفینسز میں مانائے گیارہ کو میجر اوفینسز میں مانائے اور تیرہ کو جو مانائے اپٹو فور ترٹی سکس دیس دیسٹوائنگ آ ہاؤز اس میں مانائے کورٹ نے چوبیس میں سے گیارہ آروپیوں کو ہتھیاکا دوشی پایا ہے وہیں تیرہ دوشیوں کو دوسرے ماملے میں دوشی ٹھہرایا گیا ہے اس مقدمے میں کل چھاست لوگوں پر آروپ لگے تھے جن میں سے چھے کی موت سنوائی کے دوران ہو گئی تھی عدالت اس ماملے میں چھے جون کو سزا سنائے گی دنگے کی پیڑیتا زکیہ جعفری نے کورٹ کے فیصلے کے خلاف اچھنی آیالے میں اپیل کرنے کی بات کہی ہے دوسرے پیڑیتوں نے بھی دوشیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے پیڑیتوں کی گوہار پر سپریم کورٹ نے کیس کی جانچ ایسائیٹی کو سوپ دی تھی ماملے کی سنوائی دوہزار نو میں شروع ہوئی تھی وشیش عدالت نے ستمبر دوہزار پندرہ میں ماملے کی سنوائی پوری کر لی تھی اس ماملے کی لڑائی لڑھنہی ساماجک کاریے کرتا تیستہ سی تلوار نے بھی کوٹ کے فیصلے پر نیراشہ جتائی ہے مکس ریاکشن کو دیکھ کر جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ایویڈنس کو صحیح ڈنگ سے جج صاحب نے اپریسیٹ نہیں کیا ہے ہمارا کانگنی ادھکار لے کر ہم ضرور اس کو اپیل کریں 28 وروری 2002 کو بھڑکی ہنسا کے دوران اتیجت بھیڑ نے گلبرگا سوسائیٹی پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں 79 لوگ مارے گئے تھے جن میں پورو کانگریس سانسل احسان جعفری بھی شامل تھے گلبرگا سوسائیٹی ماملہ 2002 کے گجرات دنگو کے ان نو ماملوں میں سے ایک ہے جن کی جانچ اچتم نیایالے کی اوڑ سے بنی ایسائیٹی کر رہی ہے رویدر سنگھ شعوران کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی گلبرگا سوسائیٹی ماملے میں آئے فیصلہ پر رانیتک دلوں کی پرتکیاں آئے ہیں اور ماملے کی جانچ کو لے کر وہ نے سوال کھڑے کیے ہیں گلبرگا کے ماملے میں ایک اتیادھک بھیانک سامپردائک دنگے میں جو گھٹنا ہوئی اس میں کنوکشن سبھی کا ہونا چاہیے تھا لیکن جب پروزیکوشن اور ڈیفنس دونوں بچانے میں لگے ہو تو کیا امید کریں دنگا کے جو بینی فیشری تھی جو پولیٹیکل پرشن تھی وہاں تک کانون ابھی تک نہیں پہنچا یہ ماملہ بھی نیا دن ہے اس لیے وہاں تک بھی پہنچے اور جو ساجیس میں سامل تھے ان لوگوں کو بھی پنشمنٹ ہو ایسا سب لوگ چاہتے ہیں کئی بار دوسی لوگ بھی بری ہو جاتے ہیں چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے اور ثبوت ساکشے کٹھا کرنا پولیس کا کام ہوتا ہے اس ماملے میں انوالمنٹ تھا وہاں کی پوری سرکار کا تو یہ تو ساکشوں کے حیرہ فیری کی تو پوری سمبھونہ تھی ہر سٹیج پر ان دنگائیوں کو سزا ملی ہے اس سے ایک بات تو اسپسٹ ہوئی ہے کہ ہمارے دیش میں انصاف دیر سے ہی سہی لیکن ملتا ہے تو انسکرم تھوڑا مرہم لگے گا جو زخم دیئے گئے ہیں وہ زخم تو خیر ناسور بن چکے ہیں لیکن تھوڑا مرہم لگے گا اور اس کی حاول شکتہ ہے اور اس فیصلے پر اور باچید کریں گا میرے ساتھ منیش شبر ہے چیفہ بھیورو ہیں نین ایکسپرس سے منیش طواغت ہے آپ کا منیش طب سے پہلے تو جو ایک تقنیقی سوال کئی لوگوں نے آج کھڑا کیا اس فیصلے کے بعد کی کوٹ کا فیصلہ کیا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ایک ساجش نہیں تھی بلکہ ایک گھٹنا کرم میں کہوں تھا جس کے چلتے یہ پورا حادثہ ایک طریقے سے کہا گیا دیکھیں کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تتھیوں کے ادھار پر ہوتا ہے کوٹ اس بات پہ نہیں جاتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوٹ کے مہارے لوگ اس مہارے میں کیا چرچہ کر رہے ہیں کوٹ کے سامنے آپ جو پروف لے کے آئیں گے پروزیکیوشن کا کام ہے پروف کرنا کہ اگر اس میں کانسپرینسی ہے کس لیول تک ہے اور کہاں کونسے لوگ اس میں کانسپرینسی میں انولڈ ہیں یہ کوٹ جو مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی پورا فیصلہ تو آیا نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کوٹ کو یہ لوگ پوری طرح سے آشوست نہیں کرا پائے کہ اس میں ایک کوئی پیچھے گہن سازش تھی اور چوبیس لوگ دوشی ہیں چھتیس لوگ بری کیے گئے ہیں آپ کیونکہ لگاتا ہے الگ الگ معاملوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کے بڑے معاملوں کو کیا واقعی تتھیوں کو رکھنے اور جانچ جو شروعاتی سطر پر جانچ ہوتی وہاں پر کوئی خامی ہوتی اس کے چلتے بڑی سنکھیا ہوتی جو کہ لوگ بڑی ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے کہ چرچہ کا ویشے تھا بہت الگیشنز بھی تھی کہ گممنٹ سپانسر تھا یہ سارا جو پروگرام تھا اب آپ دیکھیں چوبیس لوگ جو دوشی قرار دیئے ہیں اس میں سے صرف کیول گیارہ جو ہیں وہ مرڈر میں ہیں تو انہتر لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک آدمی نے ساٹھ آدمی ساڑھے چھ آدمی مارے ہیں ایسے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب اگلی بار ہمارے کسی بڑے دیش کے ساتھ لڑائی ہوتا ہے وہاں بھیجتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہاسے پند ہی ہے ادھروائز کیا لوجک ہے کہ آپ کو اتنے سالوں کے بعد دو چودہ سال کے بعد آپ صرف گیارہ لوگ مرڈر کیس میں ستر لوگ کیا انہتر لوگ مرے اور آپ صرف گیارہ لوگوں کو دوشی پاتے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی تو یہ پہلی کورٹ کا جیجویٹ ہے ابھی اس میں اپیل پہ اپیل ہوگی اور یہ اگلے دس سال اور کھیچے گا کم سے کم اچھا وقیل ہوگا تو وہ تو کھیچتا ہی چلا جائے گا تو اس میں مجھے لگتا نہیں کہ نیا ہے پوری طرح ہوا ہے اور مجھے کہیں لگتا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ پہ الیگیشنز تھی جو لوکل پولیس تھی ان کی کنائیونس بار بار لوگوں نے اس بارے میں چرچا کی ہے تو مجھے لگتا ہے اور ایس آئی ٹی وہ مجھے لگتا ہے اپنا کام جو سپریم کورٹ مونیٹرڈ ایس آئی ٹی تھی اس نے اپنا کام پوری طرح جو سکشمتہ سے نہیں کیا کیونکہ زیادہ تر لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ اسی بات کو لے کر جو آپ نے اس کا ذکر کیا کہ انہتر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک بڑا کیمپس اور وہاں پر صرف دس یا بارہ لوگ اگر کسی گھٹنا کو انجام دے کہ اتنے لوگوں کو مار دیا گلے نہیں ترتا ہے کیا اس میں یہ مانا جائے کہ اگر سٹیٹ ایجنسیاں جو کی جانچ میں جھوڑی ہوئی ہیں اس لیول پر شروعات میں ساتھ شٹانے کو لے کر وہیں سرگروری شروع ہوتی جس کے بعد یہ پورا کا پورا معاملہ کوٹ میں ٹھائرتا نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم پولیس کی بھی ایک نیتی لے کے آئیں میں کافی دیر سے اس بات کو پر چرچہ کر رہا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہر دپارٹمنٹ میں آپ کا اپریزل ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے کیس سلجھ آئے اس کیس ایسے کیسز اگر آپ دیکھ لیجئے جہاں پولیس سٹیٹ پولیس تو ملکل ناکام تھی اس لئے سپریم پورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور ایک سائیٹی لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک آپ کو جو سٹیٹ پولیس ہے اس پہ جانچ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ دیکھیں جو سائیٹی تھی وہ تو بہت باد آئی باد میں آئی پہلے انیشل جانچ جب پکتہ ثبوت ملنے کا آثار ہوتا ہے اس میں تو سٹیٹ پولیس تھی تو ان لوگوں نے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ریسپونسیویلٹی فکس ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے سٹیٹ پولیس کیونکہ جو پولیس ہے پروزیکیوشن ہے ان کا کام ہے آپ ملکل نشپکشتہ سے اپنا کام کیجئے اس کیس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کو دیکھتے ہوئے چناؤ تک لڑے گئے اس مسئلے کو لے کر ابھی بھی یہ مدہ گرم رہتا ہے اس فیصلے کے بعد کیا کچھ تھنڈا پڑے گا مسئلہ یا پھر رائنیتک ابھی بھی آشتر نکلے رہیں گے دیکھیں ایک تمہیں اس بات پہ رائنیتی ابھی بھی چلتی رہے گی کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جو سمیہ سٹیٹ گورنمنٹ تھی مودی جی کے انڈر ان لوگوں کی کپنی سٹی تھی ان لوگوں نے رائنیت میں ان کا رول تھا یا روکا نہیں کانگریس کا عروب کرتا رہے گا کہ آپ لوگوں نے روکا نہیں لیکن میں مجھے لگتا ہے کانگریس بھی اس پورے ایشو میں دوش مخت نہیں ہے کیونکہ کندر میں سرکار سینٹر میں کانگریس کی تھی یہ چاہتے سی بی آئی سے اچھی انویسٹیگیشن کرتے کیونکہ دو ہزار دو کے رائنیت تھی اور آپ اگر چاہتے اس کے بعد دو ہزار پانچ میں سرکار آئی آپ کچھ دو ہزار چار میں آئی آپ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے سب پولیٹیشنز کا ایس میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ ایشو کو ختم نہ کیا جائے زندہ رکھا جائے تاکہ آپ بی جے پی کانگریس پہ آر اوپ لگاتی رہے کانگریس بی جے پی پہ اور باقی پارٹی آئی چھوٹی موٹی لیکن آپ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہم سب کہہ رہے ہیں ابھی میں نے سنا کسی نیتہ نے کہا کہ دی رہا ہے دروستہ آئے یہ پہلی جیجمنٹ ہے اور جس میں آلریڈی جو ایکیوز تھے چھاسٹ ایکیوز اس میں اسے چھے کی ڈیتھ ہو گئی ایک فرار ہے وہ پانچ میرے سے گائے بہے کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کہا ہے اور جب تک اس فیصلے کی فائنل ججمنٹ آئے گی فائنلیٹی سپریم کورٹ اس میں بھی کئی طرح کے ریویو آپ سب کو دیکھ لیجے تو مجھے لگتا ہے تب تک یہ جو گیارہ جو آج کنوکٹ ہوئے ان میں سے آدھے بھی چلے گئے ہوں گے یہ ایک بڑا دیکھیں ایک بڑا کٹاکشہ ہے ہم لوگوں کی جوڈیشنل سسٹم پہ کہ فاسٹ ٹیک ہونا چاہیے ہم بار بار کہتے ہیں کیسز فاسٹ ٹیک ہونے چاہیے اگر یہ فاسٹ ٹیک ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا آج سے دس سال پہلے سلو ٹریک کیا تھا یعنی کہ ایک پوری کی پوری جنریشن ختم ہویا تھی تب جا کر کوئی ایک فیصلہ انتیم مقام تک پہنچتا ہے بہت شکریہ منیش اس پوری باچیت کے لئے آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی کبار چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پار دن بھر کے دوسری بڑی کھپ کلم گواہے میں اس بار ملاقات ورشت پترکار اور سمپادک وشونات سچدیو کے ساتھ وہ یاد ہے کہ میں نے پہلا انٹریویو جو کیا تھا اپنے وہ بالا سب تھاک رہا تھا میں نے ان سے جو پہلے بات کہی جا کر کہ میں نے یہ کہی تھی کہ سر میں اپنا نام بدل رہا ہوں وہ لے کیوں ہو بھئی میں نے کہا نہیں تو آپ مجھے یہاں رہنے نہیں دو گے ہندی پترکارتہ ایک سب سے اچھی بات جو رہی وہ یہ تھی کہ وہ سماج کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی انگریزی پترکارتہ زمین سے اس دیش کی زمین سے جوڑی پترکارتہ آج بھی نہیں کلم گواہ ہے شیش سمپادکوں سے سمواد صرف راجے سبھا ٹیلیویشن پر چھتیز گڑھ کے پورو مکمنتری عجید جوگی راجی میں خود کی پارٹی بنانے کی تیاری میں ہیں جوگی پارٹی آلہ کمان کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کر چکے ہیں پورو پشاسنے کتھکاری عجید جوگی چھے جون کو راج کے مروہی میں اپنے سمرتوں سے ملاقات کریں گے اور جس کے بعد آگے کی رننیب کی گھوشنہ کریں گے کانگریز کو چھتیز گڑھ میں بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ راجی میں پارٹی کے قددہ ورنے تھا اور پورو مکمنتری عجید جوگی نے بغاوتی تیور اختیار کر لیا ہیں اپنے خود کی پارٹی بنانے کے بارے میں عجید جوگی چھے جون کو فیصلہ لیں گے اصلی کانگریز کہیں یا ویچار دھارا جو روان سنگھ کو پراست کر سکتی ہے وہ اب یہاں نہیں ہے ایک بھی ویدھائک کو ہم نے نہیں کہا ہے کہ آپ اس دن آئیے ہم چاہیں گے کہ وہ جہاں ہے وہیں رہ کر اپنی لوگ پریتہ بنایا اپنی استھیتی صدہ رہے عجید جوگی چھتیزگڑ میں نئے چہروں کو موقع دینے کی بات کہہ رہے ہیں جوگی کے پارٹی کو الویدہ کہنے پر کانگریز کو اپنے ایک بڑے ووٹ بینک سے ہاتھ دھو نہ پڑ سکتا ہے فلال پارٹی کا انہیں منانے کا کوئی ویچار نہیں ہے ایسے ویکتی کو جو کی کانگریز کے گھوشت امیدواروں کا صدہ کروڑوں روپے لے کر کر دے اس کا چلے جانا ہی کانگریز کے لیے ہٹ کر ہے وہیں بی جے بی کا کہنا ہے کہ چھتیزگڑ میں کانگریز کی انتر کلح اور عجید جوگی کے نئے پارٹی بنانے کے فیصلے سے انہیں فائدہ ہوگا رحمان سنگھ مکت نہیں کرنا جا رہا ہے بلکہ کانگریز مکت کی جو ہماری راشتری کلپنا ہے اس کو مورت روپ دینے کے لیے کانگریز کو یہاں انتیم روپ سے سماپت کرنے کے لیے اور جوگی جی کی یہ پاہل بلکہ کانگریز مکت ہوگی اور بھاجپا یکت ہوگی چھتیزگا اس سال کی شروعات میں انتا گھر ٹیپ کانٹ سامنے آنے کے بعد پردیش کانگریز کمیٹی نے ان کے ویدھائیق بیٹے امید جوگی کو پارٹی سے نشکاسد کر دیا اس کے ساتھ ہی اجید جوگی کو بھی چھ سال کے لیے نشکاسد کرنے کی انوشنسہ کی گئی تھی فیلحال ماملہ کانگریز کی راشتری انوشاسن سمیتی کے پاس لمبیت ہے بیورو رپورڈ راجے سبھا ٹی وی ارنانچل پردیش اور اتراخن کے بعد اب کانگریز کے لیے میگھالے میں مشکلیں کھڑی ہوتی دیکھ رہی ہیں میگھالے کے مکہ منتری مکل سنگمہ نے کانگریز سردھکش سونیا گاندھی کو ایک ایمیل لکھا ہے جس میں انہوں نے پردیش کانگریز میں سب کچھ ٹھیک نہ ہونے کی بات کہی ہے اس میں پردیش سردھکش دیدی لاپانگ کی بھیجے پی کے نیتاؤں سردھکات کا ذکر ہے ساتھ ہی راجی منتری منڈل کے دو سرسیوں کے بھیجے پی کے ساتھ سمپرک کی بھی بات کہی گئی ہے حالاکہ راج میں پوروی کینڈری منتری اور میگھالے میں کانگریز کے ورش نیتا ونسٹ پالا نے اتراخن جیسی کسی بیاشنگ کا زنکار کیا وہیں بھیجے پی نیتا رام مادھو نے بھی کانگریز کے آروپوں کو خارج کیا ہے مہاراشت کے راجی منتری ایک نات خرسے کے ماملے میں مکمنتری دیوین فرنگلیس نے آج دلی میں پارٹی اے دکش آمیت شاہ سے ملاقات کی اور انہیں ماملے کی جانکاری دی وہیں پاکش زمین گھٹالے کے آروپوں میں گھرے ایک نات خرسے کو منتری منڈل سے ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے جو مسئلے سامنے آئے ہیں اس کے فیکچول ریپورٹ بانیہ تکی کو میند دی ہے اس کے اوپر ان سے چرچہ بھی ہوئی ہے اور اب اس ریپورٹ کے آدھا پر جو بھی آگے کی اچھت کاروائی ہے وہ پارٹی کے دوارہ نردیشت کی جائے انڈرورڈ ڈاؤن داؤت کے فون کال ویواد میں گھرے مہاراشت کے راجی سومنتری ایک نات خرسے پر زمین گھٹالے میں شامل ہونے کا آروپ لگا ہے اور ان پر اسطفے کا دباؤ بڑھ رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی آم آدمی پارٹی کی پورو صدسیے انجلی دمانیا گرووار سے ممبئی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہیں کانگریس نے ایک نات خرسے کو منتری مندل سے ہٹانے کی مانگ کی ہے مہی سرکار میں شامل شیفزیانہ نے اس ماملے میں مکھیے منتری سے صفائی مانگی ہے موڈی جی کہتے ہیں میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اگر کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا تو ایک نات خرسے پر کاروائی کیوں نہیں کرتے کاروائی کریں تاکہ اور دیش کو جواب دے اگر آج ہمارے ہی سرکار میں کسی وقتی کی اوپر اس وقت کے عروپ لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جواب دینے کی جمعہ داری مہارشتے کے مکھ مانتر کی ہے حالکہ ایک نات خرسے اور بیجے پی نیتا اس ماملے میں کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں ایک نات خرسے پر آروپ ہے کہ انہوں نے راجسو منتری کے پد کا بیجا فائدہ لیتے ہوئے غلط اسٹام ڈیوٹی دے کر زمین اپنے پریوار کے نام سے خریدی ہے اس سے پہلے ان پر انڈر ورلڈ آن داؤد ابراہیم سے فون پر بات چیت کے آروپ لگے تھے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار گریبوں کے وقالے کر پوری طرح سمارپت ہے اوڈی شا کے بالاسور میں آج ایک جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا اوڈی شا پرکرٹک سنسازنوں سے سمرد ہے لیکن سرکاروں کی غلط نیتیوں کے چلتے لوگ اب بھی گریب ہیں اوڈی شا کے بالاسور میں ریلے کو سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس پر زور دیا نریندر موڈی نے کہا کہ سرکار کی کوشش یوجناوں میں جن بھاگیداری کی رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اور جنتہ ایک ساتھ مل کر سماج کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کیلئے آگے آئیں ہندوستان کا کوئی پردیش کوئی علاقہ بکاس میں پیچھے نہیں چھٹنا چاہیے دیش کے ہر بھو بھاگ میں سنتولیت بکاس ہونا چاہیے ہر کسی کو بکاس کا اوثر ملنا چاہیے ہر کسی کو بکاس کا لاب ملنا چاہیے پردھان منتری نے کہا کہ جس طرح سے دیش کے پشچی مچھوڑ میں بکاس نظر آ رہا ہے اسی طرح پوروی اور اتری پردیش میں بھی بکاس ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے سرکار پریاز کر رہی ہے ہماری ساری یوزنوں میں چاہے ریل کا کام کرنا ہو چاہے روڑ کا کام چرنا ہو چاہے بندروں کا بکاس کرنا ہو چاہے سکول کھولنے ہو چاہے یونیورسٹی کھولنی ہو ہر بات میں ہماری سرکار نے اڑیس ساتھ سمیت پوروکے پردیشوں کو پراتھ بکتا دی ہے پردھان منتری کے بالاسور دورے کو لے کر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے پردھان منتری بننے کے بعد یہ ان کا تیسرا اوڑیشہ دورہ ہے اس سے پہلے ایک کیس فروری کو انہوں نے کسانوں کی ریلی کو سمبودھت کیا تھا بیرو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی کیندری ایک خاد پرسنسکن اوڈیوگ منتری ہرسی ملت کور بادل نے کہا ہے کہ سرکار پانچ ہزار کروہ روپے کی لاغت سے دیش میں پچیس چھوٹے خاد پرسنسکن کلسٹر بنانے کی تیاری میں ہے اپنے منترالے کے دو سال کے کامکاش کا بیورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار اس ویتی ورش میں چھوٹے فوڈ پارک اور سو کول چین پلیٹ کو منظوری دیکھی ہرسی ملت کور بادل نے بتایا کہ خاد پرسنسکن اوڈیوگ کے لیے ریٹیل شت میں پرتکش ویدیشی نویش کو بڑھا دینے کے لیے سرکار اوچت میم اور دیشان نردیش تیار کر رہی ہے میری ویجن ایف ڈی آئی کھولنے کا ملٹی برینٹ کھولنے کا اس سے یہی ہوگا کہ وہی کسان کے پاس وہ کلول سٹوریجز بھی بنیں گے وہ کول چینز وہ گریڈز میڈیکل پرکشہ پنالی کے بدلاؤں کے ویروت کلیک ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کے ہرتال چاری ہے سرکار نے بھی اس معاملے میں سخت روئیہ اکتیار کرتے ہوئے نئے وکلپوں کی تلاش شروع کرتی ہے آج ہرتال پر گئے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو خوست بھی خالی کرنے کے لئے کہہ دیا گیا راجستان میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر اور راج سرکار آمنے سامنے آگئے ہیں ایک طرف سرکار نیموں کا حوالہ دے کر سخت قدم اٹھا رہی ہے تو دوسری طرف ہرتال پر گئے ڈاکٹر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے ہرتال کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے راج سرکار نے فرسٹ یئر کے پانچ سو تیراسی ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو برخواست کرنے کے بعد سب ہی کو ہاؤسٹل خالی کرنے کے لئے کہہ دیا ساتھ ہی نئے چھاتروں کے داخلے کے لئے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے راج سرکار کا کہنا ہے کہ میڈیکل پریقشاؤں کی جانچ راج سے باہر کرانے کا فیصلہ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کا ہے اور اس کے خلاف کسی دوسرے راجے میں ہرٹال جیسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی برخواستگی کے بعد سرکار سبھی ویوستاؤں پر وچار کر رہی ہے وہیں ہرٹال پر گئے ڈاکٹر اپنی مانگوں کو جائز ٹھہرا رہے ہیں ڈاکٹروں نے سرکار پر ان کی آواز دبانے کا بھی آروپ لگایا چار دنوں سے جاری لے کر سبھی زلہ کلیکٹرز کو بھی ادھکرت کر دیا گیا ہے اس کے لیے تین جون سے ساکشات کار بھی لے جائیں گے بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی مانسون تیہ سمجھ سے چار یا پانچ دن بعد کرل تر پر دستک دے گا مانسون بھاگ نے چھ سات جون تک کرل کے تر پر مانسون کی پہلی بارش ہونے کی بات کہی ہے اس سال سامان سے زیادہ بارش کا بھی انوان ہے مانسون کے لیے ابھی لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا مانسون بھاگ کے مطابق اگلے چار سے پانچ دنوں میں مانسون کرل کے تر پر دستک دے گا کرل کے تٹیے علاقوں میں چھ یا سات جون تک مانسون کی پہلی برسات ہو سکتی ہے راہت کی بات یہ ہے کہ اس بار مانسون کے سامانے سے زیادہ رہنے کا انوان ہے دوہزار سولہ کا دکشر پرشنی مانسون جو کی جون سے ستمبر کی ورشہ ہے وہ سابانے سے دیرک عوضی عوصد سے ادھک ہوگی اور اس کا تات پر یہ ہے کہ یہ ایک سو چار سے ایک سو دس پرتیشت کی رینج میں ہونے کی سمباؤنہ ہے وہیں مدھے بھارت میں بادلوں کے سامانے سے تیرہ فیصد زیادہ برسنے کی بھی امید لگائی جا رہی ہے موسم ویبھاق کے مطابق جولائی سے ستمبر تک دیش کے ادھکتر علاقے بارش سے تربتر ہوں گے مانسون اتر پشنی بھارت کے لیے دیرگوضی عوصد کی انوپات میں ایک سو آٹھ پرتیشت مدھے بھارت میں ایک سو تیرہ پرتیشت اور دکشنی پرائیدوی بھو بھاگ میں ایک سو تیرہ پرتیشت تک دہا اتر پورو بھارت کے لیے چورانوے پرتیشت کی سمباؤنہ ہے بھو مدھے ریکھا سے مانسون کی ہماؤنے پھر سے زور پکڑ لیا ہے اس لیے چھے جون کے آسپاس کیرل کرناٹک اور گوہ دکشن پشچیمی دشا سے آرہی نم ہواوں سے بارش کا سلسلہ تیزی پکڑے گا اس کے ساتھ ہی بنگال کی خاڑی سے بھی ہوای پورو تر بھارت کی طرف بڑھیں گی بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اپراشپتی محمد حامید انساری کا تینیشیا کی رازہانی تینیش پہنچنے پر شاندار سواگت ہوا وہاں پر اور اپراشپتی تینیشیا نے پردھان منتری حبیب اسید سے ملاقات کر کئی اہم مسئلوں پر تلچا کی تینیشیا میں دوہزار گیارہ کی قرانتی کے بعد لوگ تنٹر آیا ہے اور دونوں دیش لوگ تنٹرک سنستاؤں کے بیچ سہیہوگ بڑھانی پر بھی خاص زور دے رہے ہیں ویدیش منترالے نے بھارت کی باتشیت کی پرکیہ سے پیشے ہٹنے کے پاکستان کی آروپوں کو خارج کیا ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ وکاس حروب نے کہا کہ کشمیر دونوں دیشوں کے تناؤں کا کارن نہیں ہے اس کی وجہ پاکستان سمرتت آتنکواد ہے اور اسے بھارت کے آنترک معاملوں میں دخل بتایا ویدیش منترالے نے پاکستان سے کہایا کہ وہ سب سے پہلے کشمیر کے کچھ حصوں پر اب آیت قبضے کو ہٹایا بھارت نے پاکستان چین کو آئی دور پر ایک بار پھر کڑی آپتی جتائی پاکستان کے راشپتی ممنون حسین نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت باتشید سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کی وجہ کشمیر ہے کشمیر and address the suffering cause to millions in those parts تو خبروں کے آج کے سفر بس اتنا ہی لیکن جاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار بیہار کسیوان پتھکار حبتہ کان کے مکہ سندگد رندن میاں کو چودہ دن کی روان پر بھیج جا گیا ہے تیرہ مائی کو رازدیو رنجن کی حبتہ کے بعد سے ہی پولیسز کی تلاش کر رہی تھی پورو ایس جی اندرہ جیسنگ نے اپنے انچیو لارس کلیکٹیو کا لائسنس نلمبت کرنے کو دربہبنا پونہ کاربائی کراتیا انہوں نے کہا کہ میری چھوی خراب کی جا رہی ہے دیمنٹرالے نے ان کے انجیو کا لائسنس چھ مہینے کے لئے سسپند کر دیا تھا بیہار کے اوپ مکمکتی تیجسری یادو نے بی جے پی پر راج کی چھوی بکارنے کا عروب لگایا انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کے لئے بی جے پی اپراد کو بڑھوا دے رہی ہے تیلنگانہ کا دوسرا ستھاپنا دیوست راج میں دھوندھامس من آیا گیا اس موقع پر موکمانتری چرنشے خراب نے سکندر آباد میں دو سن نبے فیٹ اونچہ تیلنگا پہر آیا شیلنگا کی نوسینہ نے گروار کو جافنا کے نزدیک سے چار بھارتی مجھفاروں کو گرفتار کیا انہیں شیلنگا کی اس مدی سیمہ میں گھسنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے شہر بازار میں گروار کو بھرت رہی سنسک سے ایک سونتیس انکی بھرت کے ساتھ چھبیس ہزار آٹھ سوٹی تالیس پر بند ہوا اور نیفٹی آنٹالیس انکی بھرت کے بعد آٹھ ہزار دو سوٹالیس پر امریکہ کی کالیفورنیا نیورسٹری میں ہوئی گولیواری میں دو لوگوں کی موت ہو گئی لاؤس انجلس پولس پرمک چارلی بیک کے مطابق حملہ ور نے ایک جت کو گولی مار کر پد بھی جان دے دی سومالیا کے رازدھانی موگا دشیوں میں آتنکپادی حملے میں پندرہ لوگ مانے گئے ہیں مرنے والوں میں دو سانس دشا مل ہیں چرمپاتی سنگتھن علشباب نے اس کی ذمہ داری لیے اتری جرمنی کے بھواریا میں بھیشن بار سے چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ لاؤتا ہیں بجلیا پورتی ٹھپ ہے چشمدیدوں کے مطابق چند منٹو بہی بار نے کئی علاقوں کو اپنی گرفت میں دے دیا ایران اس سال اپنے ناغرکوں کو سعودی عرب حج کے لیے نہیں بھیجے گا سعودی عرب پر خراب پرخشا انظاموں کا روپ لگاتے ہوئے ایران نے یہ گھوشنا کی ہے پچھلے سال حج کے دوران کرین گرنے سے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی موسیقی